شکつان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عرب العالمین صلات و السلام علی خاتم و النبیین اللہ مسلال محمد العالم حمد کما صلیت آل عبراہیم وآل عبراہیم انکا حمد مجید اللہ مبارک علی fin ali محمد کما بارک تعالی عبراہیم وآل عالم حمد انکا حمد مجید بچلی آیتِ کرمہ میں رحمان کے بارے میں جب آسی بات ہو رہی تھی تو اسی رحمان کی نسب سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہو اپنے ان پہلے بات ہی مشرقین کی کفار کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو اس سے کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہے وہ رسول جس کو اللہ نے جہو یہ ہے وہ نبی جس کو اللہ نے جہو اپنا پیغام دے کے بیجا ہے وہ استحضار اڑاتے ہیں مزاک اڑاتے ہیں اب یہاں پہ اللہ کے ان پیارے بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اللہ کی کہی ہوئی باتوں کی اوپر ایمان لاتے ہیں رسول کی بات مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی سمجھتے ہیں قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں ان کے بارے میں ان کی صفات یہاں پہ جب ان آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں اور یہاں پہ ان سارے لوگوں کو رحمان کے بندے کہہ کے پکارا گیا ہے کہ یہ ہیں وہ رحمان کے بندے وعباد الرحمان اور عبد کہتے ہیں بندے کو عباد اس کی جمع ہے عباد الرحمان اور رحمان کے بندے وہ ہیں اللہ زینہ وہ جو یم شونہ یم شونہ لفظ کیا ہے مشیون مشیون کس کو کہتے ہیں میم شین یہ یہ ڈیرھ پرسنٹ والے حروف میں شامل ہے یہ بہت دفعہ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے یا علامات مزارے ہیں وعنون جمع کے لیے عباد الرحمان اور رحمان کے بندے جو جب چلتے ہیں علل عرض مشیون چلنا یا علامات مزارے وعنون جمع کے لیے لگا ہے یم شونہ جب وہ چلتے ہیں علل عرض زمین پر ہونا 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 کس کو کہتے ہیں وقار کے ساتھ ایک انکساری کے ساتھ آجزی کے ساتھ فروتنی کے ساتھ لیکن اس میں دو فرق ہیں ایک فرق یہ ہے کہ وہ وقار کے ساتھ چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے چال تھی کہ جب آپ چلتے تھے تو ایسے چلتے کہ جیسے آپ بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں اور زمین آپ کے قدموں سے لپٹی چلی جا رہی ہے اس میں ایک وقار ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ جب مسجد کی طرف آؤ اور نماز کی کھڑی ہو جائے تو مت دھوڑو مت کرو ایک وقار کے ساتھ تمہاری نظر آنی چاہیے انسان کی شخصیت اس کی چال سے آپ اندادہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے وہ کس طرح چل کے آتا ہے تو یہاں پہ ان کے بارے میں کہا گیا جو اللہ کے بندے ہیں وہ انکساری کے ساتھ چلتے ہیں وقار کے ساتھ چلتے ہیں اگر یہی لفظ ہونہ ہوتا ہے کے اوپر پیش ہوتی تو پھر اس کا مانع ہوتا بیماروں والی چال ضعیفوں والی چال کہ جس میں سے انسان شکل سے ہی بیمار جو چال سے ہی بیمار اور یتیم لگتا ہے کہ بس اس کے بس میں کچھ نہیں ہے ایک ایسا ہی نوجوان جب ایسے چلتا ہوا ہے تو حضرت مرے فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جا وہ ڈانٹا اس کو اور تم بیمار ہو انہوں نے کہا نہیں ہو کمزور ہو نہیں ہو پھر کیا مسئلہ ہے تم ایسے چلنے سے جا وہ منع فرما دیا گیا کہ نہیں تم ایسے چلو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں یہ مسلمان جا وہ چل رہے ہیں جس طرح ہم جس طرح رمل کرتے ہیں ہم پہلے تین چکروں میں جو ہے وہ تواف میں رمل کرتے ہیں وہ رمل کر کے کیوں کہا گیا کہ انچی ایڑیاں کر کے چلو کیوں جو ہے وہ اپنے کندے حلاتے ہوئے جو چلو اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں ان کا روب جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی اوپر جو ہے وہ تاری ہو جائے ترکتے ہیں زمین کی اوپر انکساری کے ساتھ آجزی کے ساتھ لیکن آجزی انکساری بیماروں والی نہیں ہوتی یہ نہیں ہے وہ انکساری اللہ سے ڈر کی انکساری ہوتی ہے وہ لو بیماری والی انکساری نہیں ہوتی وکار کے ساتھ چلتے ہیں وَعِزَا اور جب خاطبہم خطاب کرتے ہیں خاطب خیتے بے جس کا معنی کہ ہوتا ہے بات کرنا اور جب ان سے اسی سے لفظ خطیب ہوتا ہے ہمارا جو ہم عام مسجد کے خطبہ کے لئے کہتے ہیں اسی جو کہا جاتا ہے اس کو خطبہ کہا جاتا ہے وَعِزَا خاطبہم اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے الْجَاهِلُونَ جَاهِلُ لَوْقِ قَالُوْ وہ کہتے ہیں سلامہ اب جاہل کس کو کہا جاتا ہے جاہل انپڑ کو نہیں کہا جاتا جاہل کم اکل کو نہیں کہا جاتا جاہل جو ہے وہ علم لا علم علم سے لا علم کو نہیں کہا جاتا جاہل کہا جاتا ہے جو بیس برائے بیس کرتا ہو اور جس کا مقصد بیس میں دوسرے کی تحقیر کرنا ہو دوسرے کی تظلیل کرنا ہو ایسے لوگ جن کے پاس نہ تو علم ہوتا ہے علم سے بھی جو ہے وہ بیگانہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اپنی علمی قابلیت کی اوپر غرور بھی ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ دوسروں کی تحقیر اڑانے کے لیے جہاں وہ بیعث کرتے ہیں تو ایسے اشکاس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو جاہل کہا گیا ہے وَلَّذِينَا اور وہی وہ لوگ ہیں يُبِیتُونَا بے یہتے جو راتیں گزارتے ہیں رات میں کوئی کام کرنا بیت کہتے ہیں يُبِیتُونَا وہ گزارتے ہیں راتے لِرَبِّهِمْ لِئے اپنے پروردگار کے سجدن و قیامہ سجدوں میں اور قیام کی حالت میں یہ ان لوگوں کی خاصیتیں بتائی گئی ہیں جو اللہ کے بندے ہیں جو عباد یا رحمان کے بندے ہیں يُبِیتُونَا اب یہ رات کی جتنی فضیلت اس نماز کی بتائی گئی ہے نفلی نمازوں میں دیکھئے سب سے بڑی اس کی خوبی کیا ہوتی ہے سب سے بڑی اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی اس میں دکھلاوا نہیں ہوتا کہ میں کسی کو دکھلانے جا رہا ہوں اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت آپ اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کے صرف اور صرف اللہ کے ساتھ لنک جوڑنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اللہ سے مانگنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں نسبتاً میں یہ نہیں کہوں گا کہ ٹوٹل نسبتاً ہمارے ذہن میں دنیاوی خیالات کم آتے ہیں اس وقت اس وقت احساس ہوتا ہے کہ جس کے لئے میں کھڑا ہوں اور یہ جتنی بھی جتنی بھی فرائز کے علاوہ عبادت ہیں ان سب میں افضل عبادت رات کی ہے ان کو اپنے بستروں پر چین نہیں آتا وہ کروٹیں ان کو تنگ کرتی رہتی ہیں وہ ڈرتے ہیں اللہ سے اور پھر اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں وَالَّذِينَ يُبِیتُونَ لِرَبْدِهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ اور پھر وہ آس اور امید کی سنگی گزارتے ہیں ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ چار نمازیں پڑھ لیتے ہیں یا اللہ کے راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بہت پراؤڈ ہو جاتا ہے گرور آ جاتا ہے کہ نہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا اب جنت ہمارے لئے تو پکی ہے نہیں اس کے باوجود وہ امید اور ڈر کی حالت میں رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَكُولُونَ اور وہ کہتے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار اَسْرَبَّنَا اَسْرِفْ اَنَّا دُور کر دے ہم سے اَسْرِفْ پھیر دینا دور کر دینا دور کر دے ہم سے عذابہ جہنمہ جہنم کا عذاب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے اِنَّا عذابہا بے شک عذاب اس کا کانہ ہے غرامہ غرامہ ہوتا ہے حلاقت چمٹ جانے والا یہ نہیں کہ وہ ایک دفعہ آئے گا اور ختم ہو جائے گا یہ وہ ہے جو مسلسل جو ہے وہ عذاب چلتا رہے گا اس کو غرامہ کہا جاتا ہے چمٹ جانے والا یہ چمٹ جانے والی حلاقت ہوگی کہ جلد جلائی گئی دوبارہ آگئی جلائی گئی دوبارہ آگئی مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ اللہ سے وہ معافیہ مانگتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کی عذاب کو دور کر دے بے شک اس کا عذاب جو ہے وہ حلاقت ہے وہ چمٹ جانے والا ہے اِنَّا بے شک ہے وہ ساتھ ساتھ اس کو کہتے ہیں برے کو ساتھ بہت برا ہے وہ مستقرن مستقرن کس کو استقرار ٹھہرنے کی جگہ مقام و مقامہ ٹھہرنے کی جگہ اور مقام بہت برا ہے اس کا اس کی جو جگہ ہے جہاں پہ ٹھہرائے جائے گا جو مقام ہوگا بے شک وہ بہت برا ہے اس کے بعد اگلی بات جو کہی گئی وَلَّذِينَا اور وہی وہ لوگ ہیں اِذَا أَنْفَقُ اَنْفَقُ لفظ کس سے ہے انفاق سے نہیں وہ اسراف کرتے نہیں وہ ہاتھ کھول دیتے اسراف میں اور تبذیر میں کیا فرق ہے اسراف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی جائے ضروریات کی اوپر زیادہ پیسے خرچ کر دیں اپنے کپڑوں کی اوپر اپنے لیوش لائف سٹائل ہو جائے کپڑوں کی اوپر کھانوں کی اوپر جو ہے وہ گھروں کی اوپر جب آپ اپنی حد سے زیادہ خرچ کریں گے جو ہے اس کو اسراف کہا جاتا ہے اور اگر جو ہے وہ آپ ان کاموں میں خرچ کریں جو حرام کام ہیں جوا ہے کماربازی ہے تماش بینی ہے جناہ ہے شراب ہے یہ سب کچھ ہیں اس کو پھر تبذیر کہا جاتا ہے کہ حرام کاموں کی اوپر جہا ہے وہ ایک تو اس کے اوپر خرچ کرنا حرام اور ایک اس کے اوپر جہا ہے وہ پیسہ لٹانا جہا ہے وہ اس کو تبذیر کہا جاتا ہے لم یسرفو نہیں وہ اسراف کرتے ولم یقترو اور نہیں وہ تنگی قطرے قطرن قطورن سے جس کا معنی ہوتا ہے کافتے رے جس کا معنی ہوتا ہے تنگی کرنا نہ وہ ہاتھ کھینچتے ہیں اور نہ وہ جو ہے وہ ہاتھ پورا کھول دیتے ہیں وہ شخص جو اس کے اس باتوں دونوں پر عمل کرتا ہے وہ کبھی جو ہے وہ محتاج نہیں ہوتا نہ تو یہ ہو کہ وہ دینے پر آئے تو سب کچھ لٹا دے اور نہ ہو کہ دے نہ دے تو اپنے بیوی بچے بھی اس کو جو ہے وہ پائی پائی کو لکمے لکمے کو ترستے رہیں تو یہاں پر ان لوگوں کا بیان کیا گیا ہے اور ان دونوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو قصد کہتے ہیں اس کو اقتصاد کہتے ہیں جو درمیان کی جگہ ہے جہاں پر جہاں وہ اب متدل رہتے ہیں اب درمیانی حالت میں ہوتے ہیں نہ لٹا دیتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں وکانہ اور ہوتے ہیں وہ بینہ ذالی کا قوامہ درمیان کے دونوں کے درمیان متدل اتدال کی حالت میں رہتے ہیں نہ پیسے لٹا دیتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں ہاں اس حالت میں رہتے ہوئے بھی ان کے پاس جو کچھ بچ جاتا ہے اس کو پھر وہ اللہ کی راہ میں جائے وہ اور خرچ کرتے ہیں یہ ہیں ان لوگوں کی صفات جو رحمان کے بندے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانُوا اور رحمان کے بندے وہ ہیں اللَّذِينَ يَمْشَوْنَا جَبْ وہ چلتے ہیں زمین کی اوپر عَلَلْ عَرْدِهُونَا تو وہ چلتے ہیں انکساری کے ساتھ وکار کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک تو دیکھئے اگر ایک عباس چلا آرہا ہے تو آپ کو یا جس کو غرور ہے تکبر ہے اس کی چال سے نظر آ جگا کہ اس کی چال کتنی بھیڈنگی ہے اور کس نیت کے ساتھ یہ چل رہا ہے کہ میں ہر چیز کو جو ہے اڑا کے رکھ دوں گا اپنے آپ کو اس میں سپیریرٹری کا کمپلیکس جو ہے وہ آتا ہے دوسروں کو اپنے آپ سے انفیریر سمجھتا ہے تو وہ اس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ وہ آجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں وَإِذَا خَاتَبَهُمْ اور جب پکارا جاتا ہے ان کو بات کی جاتی ہے بات کرتے ہیں ان سے الجاہلونہ جاہل جب بات کرتے ہیں کالو سلامہ تو وہ سلام کر کے سائٹ پر ہو جاتے ہیں بلا مقصد ان کے ساتھ کسی بحث میں نہیں ہو جاتے ہیں دیکھئے اصل میں تو بات یہ ہے کہ جب ایک شخص اللہ کی معرفت پر لگ جاتا ہے اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے اس وقت تک اس کا زمانے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں آتا اس کا ٹکراؤ کب آتا ہے جس وقت وہ اسی اسلام کا اسی پیغام کا دائی بن جاتا ہے جب وہ اپنا پیغام پہنچاتا ہے لوگ اس پیغام کے بدلے میں پھر اس کے ساتھ جہاں وہ ٹکراتے ہیں تو یہاں پہ وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے یہاں پہ چال میں جہاں وہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کا پیغام کا دائی کون ہے اور اس کا انکاری کون ہے آپ یہاں کھڑے ہو جائیے ایسے لوگ جو بلا مقصد اپنی آپ کو جو ہے وہ بڑا ثابت کرنے کے لیے اپنے تکبر اپنے غرور کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے جب بات کرتے ہیں تو پھر بات کرنے کے ساتھ ان کا تکبر ان کا گھمند جو ہے وہ ان کی باتوں سے ان کی چال سے جو ہے وہ جھلکتا ہے تو جب جو مومن ہوتے ہیں جو عباد کے بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وائداز سمیو اور جب وہ سنتے ہیں لگو بات جب سنتے ہیں جب ایسی گھالی گلوچ والی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں جب بلا مقصد بحث چل رہی ہوتی ہے آرزو کیا کرتے ہیں اراز کرتے ہیں وہ اسے وہ مو پھیل لیتے ہیں اسے وقالو اور وہ کہتے ہیں لَنَا أَمَالُنَا ہمارے امال ہمارے لیے ہیں وَلَكُمَا أَمَالُكُم اور تمہارے امال تمہارے لیے ہیں سلام علیکم سلامتی ہو بس ان کے علاوہ ان کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی وہ بے مقصد اپنے آپ کو جہاں وہ سپیریر ثابت کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کرتے جب لگو گفتگو ہوتی ہے جب وہ محفل جس میں اللہ کے رسول کے ذکر کے علاوہ جہاں وہ شیطان کا ذکر ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں اس بات سے سنتے ہیں اراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے امال ہمارے ساتھ تمہارے تمہارے ساتھ اسلام علیکم تو یہ صحیح طریقہ جو بتایا گیا ہے جو اپنی راتیں جو اپنی تنہائیاں رات کا بستر ان کو کانٹوں کی طرح لگتا ہے اس بستر سے وہ کروٹیں بدلتے ہیں اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی اس وقت ریاکاری نہیں ہوتی کوئی اس وقت دکھلاوا نہیں ہوتا رات کی تنہائی میں وہ اکیلے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور ان کا رب ہوتا ہے اسی رب کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی رب کے آگے وہ سجدے کرتے ہیں اسی رب سے مانگتے ہیں اور کیا اس امید میں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کی عذاب کو دور کر دینا ہم سے جہاں وہ عذاب جہاں وہ دور لے جانا ہم سے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کو جھیل سکیں اس کو سائے سکیں اللہ ہم نے جس مقصد کے لیے تمہیں ہمیں پیدا کیا ہم سے بہت گلتیاں ہو گئی اس میں بہت ساری کتائیاں ہوگی ہم سے یا اللہ ان کتائیوں کو جہاں وہ معاف فرما دینا اس جہنم کے عذاب کو ہم سے بہت دور لے جانا ہم وہ نہیں سائے سکیں گے بے شک وہ عذاب جو ہے یا اللہ وہ عذاب تو جہاں وہ چمٹ جانے والا ہے وہ ہلاکت والا عذاب ہے وہ عذاب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ آئے گا اور اس کے بعد آکے گزر جائے گا نہیں وہ چمٹا رہے گا پھر وہاں پہ اور چمٹا جب وہ چمٹ جائے گا تو اللہ ہم میں اتنی پچھلی نہیں ہوگی ہم میں اتنا سبر نہیں ہوگا کہ ہم اس کو سائے سکیں اللہ ہم کو اس عذابوں سے دور کر دے انہا سات مستقر رہو و مقامہ بے شک وہ بہت ہی برا ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہے یہ وہ دعا ہے جو وہ راتوں میں کرتے ہیں ان کو غرور نہیں ہوتا کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی اور اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جہنم ہمارے لئے لکھی جا چکی نہیں وہ ساری زندگی اپنی تمہ اور ڈر میں گزارتے ہیں تمہ کس کی ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے اللہ کے رحم کا لالچ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں وہ ضرور ہماری سنے گا ہم کوشش کر سکتے ہیں نتیجہ ہم نہیں دے سکتے اسی کوشش کی بیسس کی اوپر جا ہے وہ ان کے دل میں ایک امید جاگتی ہے ایک خواہش جاگ رہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے میں اللہ کی طرف سے امید لگا کے رکھوں اور دوسری طرف سے میں سارے حرام کام جو ہے وہ کرتا چلا جاؤں جیسے میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ فسق کیا ہوتا ہے فسق ہوتا ہے کہ گناہ سغیرہ گناہ کے اوپر اسرار کرنا اس کو کرتے چلے جانا اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب جو ہے وہ فسق ہوتا ہے اور جب یہ سارے کام ہم الالان ڈنکے کی چوٹ پر کرنے لگ جڑیں لگ پڑیں تو پھر فجور جو ہے وہ کٹیگری آ جاتی ہے اس میں اس سے بری کٹیگری ہے تو لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں اپنی راتیں بستروں پہ نہیں گزارتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر تو یہ فرض تھی آپ تو اتنی اتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاہم مبارک جو متورم ہو جاتے سوزش پڑ جاتی ان کے اوپر تو ہم کیا ہے ہمیں تو فجر کی نماز بھی جو ہے وہ بہت مشکل لگتی ہے ہم تو فجر کی نماز میں آتے ہوئے بھی جو ہے وہ سو نقرے کرتے ہیں ہم گر بیٹھ دو یہ عباد کے بندے بننا ہے رحمان کے بندے بننا ہے تو یہ خصوصیات بیان کر دی گئی ہیں ان کی وَلَّذِنَا اور پھر یہ ایک اور خصوصیت یہ آگے چل رہا ہے سلسلہ بھی وَلَّذِنَا اِلَا اَنفَقُو اور جب وہ خرچ کرتے ہیں انفاق کرتے ہیں لَمْ يُسْرِفُ اسراف نہیں کرتے یہ نہیں کرتے کہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ باہر کھڑے ہو کے ہر چیز لٹا دی ہیں اور گھر میں بیوی بچے جو ہے وہ ایک لکمے کے بھی محتاج ہو گئے ہوئے ہیں اسراف نہیں کرتے یہ نہیں کرتے سب کچھ لٹا کے اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا اب ہم کہاں سے کھائیں گے پھر ان کا ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے وَلَمْ يَكْتُرُ اور نہ وہ تنگی کرتے ہیں وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَةُ اس کے درمیان میں رہتے ہیں متدل رہتے ہیں اور وہ فرمایا گیا شخص وہی اچھا ہے جو نہ تو اسراف کرے اور نہ اس میں اب اسراف کی زد کیا ہے اسراف کی زد بخل ہے بخل ہے تنگی کہ آپ نے ہاتھ سے پیسہ نکالنا ہی نہیں ہے اس پیسے کی اوپر سام بن کے بیٹھے رہنا ہے اور پھر الٹی میلی کیا ہوتا ہے اسی پیسے کی خاطر اولاد اٹھ کے گولی مار دیتی ہے اسی پیسے پیسہ ساتھ تو نہیں لے کے جانا ہوتا ہوں پیسہ قبر میں دیکھئے کفن کی کوئی جھیب تو نہیں ہوتی کفن جھیب میں کوئی ایسا خانہ تو نہیں ہوگا جہاں پہ ساتھ لے جانا ہوتا ہے تو جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے لیے بھی کہا گیا سب سے پہلا خرچ کہاں پہ ہے تمہارے اہلوئی آل پہ تمہارے پیسوں کا حق کس کے اوپر ہے تمہارے ماں باپ کا پہلا اس کے بعد تمہارے بیوی بچوں کا دوسرا اس کے بعد تمہارے بہن بائیوں کا اس کے بعد پھر تمہارے کزنوں کا رشتہ داروں کا اس کے اسی طرح جائے وہ اسی پیٹرن سے جائے وہ پھر سسرالی رشتہ داروں کا جن کا تذکرہ پچھلی آیت کریمہ میں کیا گیا ہے تو لنکج جوٹ سکتے ہیں کہ خرچ ہم نے کہاں کہاں کرنا ہے اور پھر اتنا نہیں خرچ کرنا جس سے جائے وہ ہم خود کنگال ہو جائے اور کل کو خود ہمیں ہاتھ پھیلانا پڑے وہ شخص کبھی محتاج نہیں ہوتا جو درمیانی راستہ اختیار کرتا ہے دیکھئے اللہ تبارکہ تعالی نے ہمارے لیے کتنی چھوٹی 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 باتوں کی اوپر ہماری رہنمائی فرمائی ہے لیکن ہم اس کتاب کو بول بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتاب مشل اے راہ ہے یہی کتاب جو ہے وہ ہمارے لیے راہِ ہدایت ہے اگر ہم اس کو چھوٹ بیٹھیں گے تو ہمارا ہماری کامیابی نہیں ہوگی ہماری منزل جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے لیے اللہم ربنا لا جلنا ہمیں ان میں مت کر دینا جن کے بارے میں یہ کہا جن کے بارے میں یہ ٹھیک آنا ہمیں ان میں کر دینا ہے اللہ جن کے بارے میں تُو نے کہا کہ عباد الرحمنہ یہ ہیں وہ بندے رحمان کے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جن کے خصوصیہ یہ بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی کل چلے گا یہ دفعہ میں ترجمہ پھر جاتے جاتے ہیں درادوں سر آپ کے لئے وَا عباد الرحمنہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں اللہ زین ایم شونا علی الارضے ہونا جو زمین پہ آجزین کساری کے ساتھ چلتے ہیں وقار کے ساتھ چلتے ہیں نماز کے بارے میں جیسے کہا گیا کہ جب دیکھو کہ نماز کری ہے کہ دوڑ کے مت آؤ اپنے وقار کے ساتھ آؤ اور جو رہ گئی ہے وہ بعد میں ادا کر وَإِذَا خَتَوَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب جاہل ان سے جہاں وہ بات کرتے ہیں قَالُ السلامہ وہ کہتے ہیں السلام علیکم وَالَّذِينَ يُبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اور وہ راتیں اپنی گزارتے ہیں سجدوں میں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفَنَّا عَذَابَ جَهْنَّمُ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کی عذاب کو دور کر دے ہم سے پھیر دے اس کو بے شک اِنَّا عَذَابَا اِنَّا عَذَابَا کَانَا غَرَمَا بَئِشَا کہ یہ عذاب اس کا چمٹ جانے والا ہے یہ ہلاکت والا ہے اِنَّا حَاسَاتْ مُسْتَقَرْنَا وَمَقَامَا بے شک وہ بہت بری جگہ اور ٹھیکانہ ہے وَالَّذِينَ اِذَا انْفَقُوا جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں لَمْ يُسْرِفُو نہیں وہ اسراف کرتے وَلَمْ يَقْتُرُو اور نہ وہ تنگی کرتے ہیں وَقَانَا بَيْنَ ذَالِقَا قُوَامَا اور اس کے درمیان میں وہ رہتے ہیں اللہ تبارک وَتَاللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی احمد ورطفیق دیں جتاک اللہ خیر سبحانہ کاللہ مَا وَبِحَمْدِ الرَّسْتُونَ لاَلَّا إِلَّا إِلَّا تَسْتَغْفِرُوا قَتُبُونَ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 الحمدلللہ رب العالمین الحمدلللہ رب العالمین الحمدلللہ رب العالمین اللہ مَبارک اللہ محمدللہ لَيْنَا لَلَّذِينَ من قَبْلِنَا رب العالمین وَلَا تَخْمِلْنَا مَا لَا تَاقَتَلَنَا بِهِ وَاَفُونَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْخَمْنَا انتا مولانا فَانْسُرْنَا لِلْكُّوْمِ الْكَافِرِينَ ربنا لاتز قلوبنا بعد اس حدائتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا یا رب ارحم ہما کما رب بیانی صغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب بیانی صغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب بیانی صغیرہ ربنا تقبل منا انکا تستمیل علیم و تب لینا انکا تتواب الرحیم الحمدللہ رب برانی آمین یار اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ خیال